اللہ عنہ وسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَطْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمِ اللَّهِ خُرُسُونَ اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ تُو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں یعنی فضول اندازیں دوڑاتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے زمن میں میں نے ارز کیا تھا کہ تین قسم کی گمراہی ہے جو یہ لوگ پھیلاتے ہیں ایک علوہیت کے اعتقاد میں دوسری نبوت کے اعتقاد میں اور تیسری ہے جی احکام شریعہ کے اعتقاد میں دو پر میں تفصیل سے کل ارز کر چکا ہوں آج تیسرا اور آخری حصہ ہے جی احکام شریعہ میں گمراہی احکام شریعہ میں گمراہی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے وہ چیز جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حرام قرار نہیں دیا اس چیز کو حرام قرار دینا یا آپ جنابی رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو اس کو مستحب جاننا اور حلال جاننا میں نے کل ماتم کی آپ کو مثال ارز کی تھی اب اس چیز کو حرام کہنا جس کو شریعت نے یا آپ جنابی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہ کہا ہو ٹھیک ہے نہیں اس کو حرام کہنا یہ گمراہی ہے جیسے کوئی شخص ارفن تاریخ مقرر کر کہ دیکھیں جی آج جو ہے نا ہر کوئی نوکری پیش آدمی ہے آج ہر کوئی کام کرنے والا آدمی ہے بہلہ تھے نہیں نا جی میں انہوں کو جی تین چار گھنٹے بعد میں آج ہو سارے جی کنے آنا ہے بھئی پہلے بتانا پڑتا ہے بھئی فلان دن ہم نے ایک سرمنی ایک پروگرام ترتیب دیا ہے آپ نے اس پروگرام میں آنا ہے یہ پابند کیا جاتے ہیں تو تاریخ مقرر ہو گئی اسی طرح تاریخ مقرر کر کے سویم کرنا چہلم کرنا یا عرص کرنا یا گیاری شریف کرنا یا جنابی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مبارک منانا جو اس طرح جو اس طرح سواب کیا جاتا ہے اس کو حرام کہنا یہ گمراہی ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یا اس کو حرام کہنا جس میں آپ کے فضائل اور کمالات کا ذکر خیر کیا جائے اس کو حرام کہنا تو یہ احکام شریعہ میں گمراہی ہے ہاں ایک صورت میں اگر کوئی شخص سویم چہلم اور گیاری شریف ملاد شریف کو فرض یا واجب کہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ ساری چیزیں فرض ہیں یا واجب ہیں یا پھر اس طرح ٹریٹ کرے تو اب یہ بات درست نہیں اب یہ بات ٹھیک نہیں ٹھیک ہے جی اس بندے کو جو بندہ یہ کام نہ کرے اس کو ملامت کرنے والا ہاں جی تو کہڑا مسلمان تو کہڑا سنوی تو تک قدیم الاد منائے نہیں تو تک عصر سواب کرائے نہیں ملامت کرنا زلیل کرنا ایسا یہ ایک عمراہی ہے بھئی ایک چیز فرض نہیں ہے ایک واجب نہیں ہے جس کی استطاعت ہے کرے جس کی نہیں ہے اس کا نہ کرے ہاں جی اب ضروری تو نہیں کہ بندہ ساری محفل کو بلا کے ہی عصر سواب کر سکتا ہے آپ قرآن پاک پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں درود پاک دیگر اوزادوں وظائف اور ازاروں نے کو کام ازار نکی ہے آپ اس کے ستاعت بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی پھر ہے یا پھر آزان سے پہلے درود اسلام کو فرض کہنا یہ بھی درست نہیں ہے واجب کہے یا اللہ کی وجہ اولیاء اللہ کی نظر اور منت مانے یہ میں نے بڑا تفصیل کے ساتھ یہ میں نے مسئلہ عرض کیا ہوا ہے نظر صرف اللہ کی نظر صرف ان حسنیوں کو عصر سواب کیا جائے گا ان کو عصر نظر صرف اللہ کی نیاز ہو نظر ہو وہ اللہ کی ہے اس کے بعد عصر سواب کر کے ہم ان حسنیوں کو ہم پیش کر سکتے ہیں ہم یاری شریف جو کرتے ہیں ہم نظر تو نہیں مانتے نی عصر سواب ہے یا پھر اولیاء اللہ کے قبروں کی تواف کرنا آج کل بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے وہ جو اپنے مرشد کی قبر کا تواف کرتے ہیں یہ بالکل قطع طور پر حرام ہیں تواف صرف بیت اللہ شریف کا بس اس کے علاوہ کسی کا کوئی تواف نہیں تمہاری ماں کا تواف بھی نہیں تمہارے باپ کا تواف بھی نہیں دنیا میں کسی کا تواف نہیں صرف بیت اللہ شریف کا بس کیوں کہ وہ جناب رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے رامی نے خود کر کے ہمیں بتایا ہا نہیں تو قبروں کا تواف بالکل حرام یا پھر سجدہ تعظیمی کرے یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے جی نو 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 یہ بھی قطی طور پر سجدہ صرف اللہ کی ذات کو بس قطب اکثر یہ پیرانِ ازام قدم بوسی کے نام پر حرام خور سجدہ کرواتے ہیں بالکل قطی طور پر یہ حرام ہے حرام ہے حرام جو بندہ دیکھے کہ کوئی پیر کوئی بندہ کوئی جہل سجدہ کروارہ ہے اور وہ نہ بولے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو جائز نہیں ہے وہ گنگا شیطان ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ سجدہ اللہ کی سوا کسی کو نہیں نہ 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 ایسے پیر سے کوئی دو سو میل دور ہو کے گزرنا چاہیے کہ کہیں اس پر جو نہوست گزر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں اس پر جو عذاب اللہ کا لنتیں برس رہی ہیں وہ کہیں ہمارے اوپر نہ آ پڑے اس لئے دو سو میل دور اس سے ہو کے گزرو چل پر 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 حضر جی جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں تیرا میرا کی وفادار ہوئے گا جس مالک نے اس کو سارا کوئی دیا اگر ایمان سے بتائیں یہ آ رہا ہے یہ میرے آگے دو جہاں کا بادشاہ پڑھا اللہ کا پاک کلام پڑھا اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ حکم دیتا اپنے حبیب کو محبوب سارے صحابہ سے کہہ تجھے سجدہ کرے میں کائنات میں آپ جنابی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کو پیر نہیں مانتا میرے سونے نبی سے بڑا پی رہا ہی کوئی نہیں کائنات میں صدی کے اکبر نے سجدہ کوئی نہیں کیا اوبر فاروق آزم نے نہیں کیا عثمان غنی نہیں کیا شیرِ خدا نے نہیں کیا اسنین کریمین نے کوئی نہیں کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام اس سے زائد صحابہ اکرام نے حضور کی زیارت کی لیکن جناب کسی ایک نے بھی سجدہ نہیں کیا پھر تم اور میں کیا اوقات ہے ہماری جناب ہماری اوقات ہی کوئی نہیں یا اولیاء اللہ کو مستقل فِتْتَصَرُّف جاننا کہ جناب یہ جو کرتے ہیں نا جی وہ ہم اپنی اور ذاتی قوت کے ساتھ ذاتی طاقت کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے یہ بھی گمرہی ہے اور یہ جان کر ان کو پکارے کہ ان سے چاہے تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ امور آقام شریعہ میں گمرہی ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں آل سنت و جماعت کو مستقل طور پر مستعید ہو کر ہمارے پنجابی میں کہنے ہیں نا دھوکے بدنام کرنواستے جنہیں چرسی سارے سنیاں دکھاتے جنہیں بھنگی سارے سنیاں دکھاتے جنہیں پوڈری سارے سنیاں دکھاتے جنہیں جہل تبکہ سارے سنیاں دکھاتے اوہ بھائی کیا ہو گیا اب یہ جہل جہل ہمارا عقیدہ بتائیں گے آپ کو یہ جہل ہے ہماری یہ بھائی پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہے آپ ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال لیں نہ 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 ہمارا کوئی کسی بنگی چرسی جواری شرابی زانی اللہ اور اس کے رسول کے آدھے توڑے ہمارا کسی کے ساتھ یہ جتنے بھی درباروں پر بیٹھے میں یہ سب کی سب حکومت کی نا اہلی ہے محکمہ وقاف لکھوں کروڑوں روپے تو وہ لور سکتا ہے وہ ان اللہ کے پٹھوں کو دھوڑا نہیں سکتا آپ پابندی لگا دیں وہاں پہ کوئی ایسا جاہل پنگی چرسی جواری شرابی کوئی ایسا جو انہری غیر سے لیکم نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں حضرت صاحب کسی کے جرت ہے وہاں پہ ہو جائے یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ گندگی اور یہ گلازت اور یہ ساری حرامزدیاں وہاں پہ ہوں تاکہ ان کی مارکیٹ چلتی رہے البتہ پھر ایتبیعونا اللہ الزن تباہ زن کی مزمت اس آیت میں تباہ زن کی جو مزمت کی گئی ہے اس پر یہ اتراز ہوگا کہ اخبار احاد اور قیاس پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی تو زن کے درجے میں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرقین جو زن نے اتباع کرتے تھے وہ تو استناد کسی قطعی دلیل پر نہیں تھا اور اس کے برخلاف اخبار احاد اور قیاس کا استناد دلیل قطعی پر ہے قرآن مجید میں ہے جس چیز کا ثبوت قرآن پاک میں ہو یا اس کی روشنی میں نکالا گیا ہو وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو چیز صرف اہمیں جنب میرا دل یہ کہتا ہے نا 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 تیرے دل کی کوئی اوقات نہیں جو کفار کریں جو غیر مسلم کریں ان کا کسی قسم کا کوئی زن قابل اعتبار نہیں زن وہی ہے جو اخبار احاد کے ذریعے اور اجماع کے ذریعے اور قیاس کے ذریعے یہاں پر آیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام اور تصریم کے صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر آمد